جو ہمارے پاس اے پارٹ ہے چوتھی جوز کا پارٹ اے اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایف آف جی ایکس تو ایف آف جی ایکس فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ او ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ ہم ایسے لکھ رہیں گے ایف آف جی ایکس اب اس فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایف فنکشن کی طرف جانا ہے اور ایف فنکشن کی جو رائٹ سائڈ ہے اس کے ہر ایکس میں جی ایکس پٹ کرنا ہے یہ رائٹ سائڈ ایکس آگیا ہے تو ایکس کی جگہ پٹ کریں گے جی ایکس ایکس کی پاور فور تھی تو پاور فور لکھ دیں گے مائنس ٹو ایکس آگیا ہے ایکس کی جگہ لکھیں گے جی ایکس اس کی پاور ٹو ہے تو پٹ کرنے کے ٹو اب جو ہمارے پاس جی ایکس ہے اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 2 آور انڈر اوٹ ایکس ہول پاور فور ہے تو یہ فور جی ایکس کی ویلیو 2 آور انڈر اوٹ ایکس ہول پاور 2 ہے تو یہ ہمیں 2 لکھ دیا 2 کی پاور فور جو ہے یہ بنتا ہے 16 اور ایکس انڈر اوٹ کی پاور فور بن جائے گا ایکس سکوئر کیونکہ اس میں جو 2 ہے وہ اس کے انڈر اوٹ کو کاٹے گا اور 2 اس کی پاور بن جائے گا سیمنرلی 2 کا سکیر بن جائے گا فور اور یہ دو اس کی پاور اس کے انڈر اوٹ کو ختم کرے گا تو نیچے رہ جائے گا ایکس 16,3,48 48 divided by ایکس سکیر minus 2 into 4 8 divided by ایکس اب ہم ان کا لیں گے lcm تو lcm میں یہ نیچے آ جائے گا x سکوئر اب اس پہ butterfly method apply نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں بٹے جو ہے دونوں میں denominator میں کچھ نہ کچھ value موجود ہیں تو جو اس میں زیادہ power والی value ہوتی ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں 48 8 والا جو یہ والا پورشن ہے جب ہم اس کو solve کرنا چاہیں گے تو یہ اس سے divide کر رہے ہیں تو answer ہے گا 1 1 into 48 48 minus اگر اس کو اس سے solve کریں تو 1x 1x سے cancel ہو جائے گا باقی 1x رہ جائے گا وہ 1x اور یہ 8 تو یہ بن جائے گا 8x تو یہ ہمارے پاس part a ہے اس میں ہم مزید 8 common لے سکنے ہیں تو یہ جائے گا 6 minus x divided by x square اب ہمارے پاس part b part b میں ہم نے find کرنا ہے g of fx تو اس میں بھی پہلا پہلا step وہی ہے کہ ہم اس کو لکھیں گے g of fx اور اب function ہم نے g والا استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کی جو right side ہے وہ ہم نے لکھنی ہے اور اس right side کے x میں fx لکھ دینا ہے تو right side ہے 2 over under root x x کی جگہ لکھنے گے fx fx کی value ہے 3 x کی power 4 minus 2 x کی power 2 یہ کیونکہ under root ہے تو یہ ہم نے under root لکھ دیا ٹھیک ہے fx کی جگہ اس کی value put کر دیا ہم نے ان میں سے اگر ہم دیکھیں x square جو ہے وہ common آ سکتے ہیں تو x square کو اگر میں common لے لوں تو یہ اندر ہے جگہ 3x square minus 2 یہ square under root کو cancel کر دے گا تو x باہر آ جائے گا اب under root میں جو چیز رہ گی وہ ہوگی 3x square minus 2 تو یہ ہمارے پاس ہے part b اب ہمارے پاس part c part c کے اندر ہم نے find out کرنا ہے f of fx تو یہ find کرنے کا بھی سیم وہی طریقہ ہے سب سے پہلے ہم اس کو رکھیں گے f بریکٹ fx function ہم نے use کرنا ہے f یہ رہا ہمارے پاس f function ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے use اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اس کی right side کو کہ ہر x کی جگہ پہ یہ بریکٹ والی value پٹ کرنی تو پہلے پہلے ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے ہم نے 3 لکھا پھر ہے x تو x کی جگہ لکھنا ہے ہم نے یہ ہے آگے minus 2 x آگیا x کی جگہ لکھنا ہے fx اور یہ power ہے 2 ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو رقم ہے یہ x کی جگہ لکھی جاتی ہے اب fx کی اپنی رقم کیا ہے fx کی اپنی رقم ہے 3x power 4 minus 2x power 2 3x power 4 minus 2x power 2 ٹھیک ہے یہ اس کی جگہ ہم نے value لکھ دی اور اس ساری value کی اپنی power 4 تھی minus 2 جو یہ fx ہے اس کی value ہے 3x power 4 minus 2x power 2 اور اس کی اپنی value ہے 2 clear تو یہ ہے ہمارے پاس